کیسٹرول انڈیا جانا پہچانا نام آپ سب کے لئے اور انیس سو اٹھار سو ننیانوے میں اس کمپنی کی ہوئی تھی شروعات اور دیش کی ڈگج لبریکنٹ کمپنی میں مانی جاتی ہے اور ان کی برینڈز بھی ایک دب فہمس ہیں آپ نے سنے یہ کیسٹرول سی آر بی کیسٹرول ایکٹیو جیسے کئی سارے سے برینڈز ہیں ہائی پافرمنس لبریکنٹ اور میٹل وکنگ فلوٹس بن جیسے سیگمنٹ میں کمپنی کاروبار کرتی ہے تین بلینڈنگ پلانٹ ہیں کمپنی کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ ریٹیل آؤٹلیٹس بھی آئیے آپ کی ملاقات میں کر رہا دوں کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سندیب سانگوان صاحب ہمارے ساتھ کاریکر میں ہو رہے ہیں شامل آئیم لکھناؤرہ نائی ٹی کرکشتر کے آپ سٹوڈنٹ رہے چکے ہیں جی لیٹ پی این جی زیادہ دگج انتراشتری کمپنیوں کے ساتھ بیس سال تک کام کرنے کا سرکان ہو ہو بھی ہے بزنس ٹرانفورمیشن سیلس اور مارکٹنگ زیادہ آپ کی سپیشلیٹی والے فیلڈز ہیں دو جار بارہ سے کیسٹرل کے ساتھ ہیں آپ اور دو جار بیس سے کیسٹرل انڈیا کے ایم ڈی بی نتیجہ کل بازار کے دوران آئے تھے میں ایک بار نتیجہ جب آپ کے سامنے رکھ دوں ریوینیو ساڑھ ساڑھ سات پرسنٹ بڑھ کر آیا ہے تیرہ سو چونتیس کروڑ پر پہنچا آئی ہے آنکرہ کام کاجی منافع میں دیکھئے بڑھت آٹھ پرسنٹ کی تین سو دس کروڑ مارجنز مینٹن ہیں تھوڑے سے بڑھیں تیس دشمند دو پرسنٹ یعنی سوا تیس پرسنٹ کے آس پاس اور منافع میں بھی نو پرسنٹ کی بڑھت دیکھئے دو سو پچیس کروڑ پر پہنچا ہے یہ منافع سٹیبل کوٹر ہے ہلکی فلکی گروتھ والا بھی ہے سانگوان صاحب بہت بہت سواگت ہے سار دھنیواد سمیہ دینے کے لیے نتریوں پر باتچیت کرنے کے لیے بتائیں سار کیسی رہی ہے تیماہی سب سے پہلے نمشکار نیجی اور بہت بہت شکریہ آپ نے چینل پر بلانے کے لیے اور سب ہمی درشکوں کو نمشکار سو آئی تک جہاں تک اس کوٹر کا سوال ہے تو ہم بڑے سنتوشت ہیں اپنے نتیجوں سے ریونیو گروتھ ملی ہے پروفیٹ گروتھ ملی ہے مارجنز مینٹینڈ ہیں اور جیسے جیسے تھوڑے سے انفلیشنری پریشر جو ہم نے پچھلے سال دیکھے تھے وہ کم ہوئے ہیں تو اسے ٹاپ لائن گروتھ اچھی مل رہی ہے اور آشا کرتے ہیں کہ اگلے چھے مہینے میں بھی اچھا نتیجے ملیں گے اور دو تین چیزیں میں اپنے درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے پہلی بات تو ڈیویڈن ڈیکلیر کیا انٹیرم ڈیویڈن تین روپیہ پر شیئر کے حساب سے مینٹین رکھا پچھلے سال کے برابر دوسرا ہم نے اس کوٹر میں کئی اچھے نئے پروڈک لانچ کی اپنے کنزیومرز کسٹمرز کے لیے جیسے میگنا ٹیک ایسیو وی فائل تھرٹی جو کی آج کل گاڑیوں میں اگر کاروں میں دیکھے تو ایسیو وی کی جیادہ مانگ ہے وہ جیادہ بک رہی ہیں ہم نے ایک سی ویو سیکٹر میں سی آر بھی اسینشل کر کے ایک برانڈ لانچ کیا تھا کہ تھوڑے سے کم دام پہ جو کنزیومرز اور کسٹمرز پروڈکٹ دونتے ہیں ان کے لیے ایک والیٹی کا پروڈکٹ ملے تیسرا ہم نے آٹو کیر سیگمنٹ میں انٹری کی اس کورٹر میں کسٹرول برینڈڈ پروڈکٹس جو گاڑیوں کی شائن پروٹیکشن کے لیے اندر سے اور باہر سے دونوں میں کام آسکے اور اس کے علاوہ جو نیٹورک میں بڑھوتری ہے تو ساڑھے تین سو آج کی تاریخ میں کسٹرول آٹو سرویس کار کی ورکشاپس ہو گئی ہیں ہماری سو شہروں میں ہندوستان میں اور بائیک پوائنٹس بھی بڑھ کے ساڑھے پانچ ہزار کے قریب کسٹرول بائیک پوائنٹس ہے تو چاروں طرف اچھی گروہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور سسٹینیبلیٹی پہ بھی ہم کافی دھیان کیے ہیں کہ جیسے ہماری جو چھوٹی بوٹلز آتی ہیں پیکیجنگ میں اس میں 30% پی سی آر آلیڈی ہم پرات کر چکے ہیں تو ہر طرف سے کافی سنتوشتی ہے اس کورٹر کے ریزلٹ دیکھتے ہوئے بلکل تو سنتوشتی بھرا رہا ہے ایک کورٹر لیکن سر کچھ ایک پوائنٹس ہے جس پر میں آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں پہلا آپ کے مارجنز کو لے کر سوہ 30% کے آس پاس آپ نے مارجن مینٹین رکھیں پچھلی تیمائی میں کچھے تیل کے دام برینڈ کروٹ کے دام قریبن قریبن 112 ڈولر کے آس پاس ایوریج تھے اس بار 78 ڈولر کے آس پاس 30% آپ کے برینڈ کروٹ کے دام گھٹے ہیں وہیں روپیہ شاید 5% کے آس پاس ایوریج کمزور ہوئے تو یہ بتائیں کہ اب اس کا کیا سن مارجنز پر پڑے گا کیا اس سے زیادہ مارجنز بڑھ سکتے تھے کسی وجہ سے نہیں بڑھے اور آگے کے لیے آؤٹلوک کیا ہے سر آرل جی اس میں ایسا ہے کہ ہم ایک برینڈل لوبریکن پلیئر ہیں اور ہم اشواہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے کسٹمز اور کنزیومرز کو اچھے پروڈکٹ اپلپ کرائیں اور اس کے لیے پرائیسیں ایک بہت ضروری ہے ہمارا ایک سٹریٹیجک پرائیسنگ فریمورک ہے جس پہ ہم کام کرتے ہیں کہ کتنے پریمیم لے سکتے ہیں مارکٹ میں تو جیسے جیسے پچھلے سال کی انفلیشن بہت زیادہ تھی تو ہم نے کچھ جو سیونگ بزنس میں کروڈ وغیرہ کی جیسے دام کم جو آئی تھی وہ ہم نے اپنے کسٹمز اور کسٹمز کو بھی پاس کیا آدمی آدمی آدم جنتہ انفلیشن کو لے کے پچھلے سال کافی پریشان رہی تو اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے تو ہم اپنے مارجن ضرور مینٹین کریں گے اور آگے چھے مہینے میں بھی دیکھتے رہے گے کہ کس طرح سے کروڈ وغیرہ کا مومنٹ ہوتا ہے تو یہ تو اوپر نیچے چلتا رہے گا بہت ہمارے اچھا یہی رہ دیئے کہ اپنی جو پرائیسنگ ہے وہ مینٹین کر سکیں ایک بینڈ کے اندر ہم اپنے کنزیومرز اور کسٹمرز کو اچھی ویلیو دے سکیں اور تیسرا جو ہمارے مارجنز ہیں وہ قریب ان تیش پرائیس پرتیشت کے آس پاس ہم مینٹین کر سکیں تو یہی ہمارا آگے بھی نظریہ رہے گا تو بلکل تو یہ ہے آپ کے لئے مارجنز کے لیے آج سے اب یہ بتائیں سر ڈیمانڈ کیسی ہے اور سپیشل رورل مارکٹ میں ڈیمانڈ کیسی دکھ رہی ہے سر سر ڈیمانڈ کافی اچھی دکھ رہی ہے ہمیں ابھی جیسے ہماری آشہ ہے کہ اس سال کیٹیگری میں لوبریکنز کیٹیگری میں قریباً 6-7 پسنٹ کی گروتھ ملنی چاہیے اور لوبریکنز کیٹیگری کافی روبرسٹ ہے جیسے کہ ہمارے ریزلٹ جان سے ڈیسیمبر کے ہیں تو اگر میں جان سے مہی تک کا دیکھوں تو ان فیکٹ نیو ویہیکل سیلز میں بھی اچھی گروتھ ہے ٹو ویلرز میں اچھی گروتھ ہے کاز میں تھوڑی سی کم ہے بھٹ اچھی گروتھ آ رہی ہے تو ڈیمانڈ پوزیٹیو دیکھ رہے ہیں جولائے کے مہینے میں تھوڑا بارشوں کا نوٹھ انیا میں تھوڑا سا فرق پڑا ہے جو سبی کو معلوم ہیں بھٹ جیسے جیسے اب بارشیں ختم ہوتی جائیں گی تو ڈیمانڈ میں اچھی بڑوتری ملے گی مونسونز اچھے رہے ہیں تو اس کا رورل ڈیمانڈ پہ بھی فرق پڑے گا اوکے تو رورل ڈیمانڈ بھی مجبوط رنے کی امید آپ کر سکتے ہیں سر آپ وہ الیکٹرک ویکلز کے لیے ایک فلویڈ بنا رہے تھے جرہا اس کے بارے میں بتائیں وہاں کس طرح کا ریسپونس ہے کس طرح کا ریونیو کونٹرمیشن ابھی آ رہا ہے آگے چل کے کتنی سمبھاونا ہے جرہا وہ سمجھائیں سر بلکل صحیح کہ آپ نے ہم نے اس سال کیسٹرول آن کر کے ایک برینڈ ای وی فلویز کے لیے لانچ کی ہے اس میں ای وی ٹرانسومیشن فلویز ہیں اس میں ای وی گریسز ہیں اور ای وی کولنس ہیں جہاں تک ابھی ڈیمانڈ کا سوال ہے تو ہم دیش کے قریباً دو تین جو بڑے ای وی منفیکچرر ہیں ان کو یہ سپلائے کرتے ہیں بہت ابھی ریٹیل آفٹر مارکٹ میں اس چیز کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں آئی ہے بہت ہم نے ریٹیل مارکٹ کے لیے بھی وہ پروڈکٹ لانچ کر دیا اور وہ جیسے ای کامرس فلیٹفارم بھی آویلیبل ہے یا کسی کو ضرورت ہے تو ہمارے جو کیسٹرال کے ورکشاپ سے ان میں بھی وہ پروڈکٹ آویلیبل ہے تو جہاں تک ای وی کی ڈیمانڈ بڑھے گی دیرے دیرے ان پروڈکٹس کی بھی ڈیمانڈ بڑھے گی تو ہم اس کے لیے پورے تیار ہیں کہ جتنے بھی ڈیمانڈ آئے گی ہم اس کو پوری کر سکیں جہاں تک ریونیو میں کانٹریبیوشن ہے ابھی اس کا کانٹریبیوشن بہت ہی کم ہے بیکنز لیبریکنز مارکٹ جو ٹریڈیشنل آئیس کی ڈیمانڈ ہے وہ ابھی بھی کافی ہے اور قریباً دوہزار پینٹس دوہزار چالیس تک ہم دیکھ رہے گی وہ ڈیمانڈ بھی اچھی روبسٹ رہے گی اوکے پرفیکٹ سر ایک اور سوال آپ کی مارکٹنگ کے لیاتے پوچھنا جاتا ہوں چونکہ آپ نے آئی پیل کے وقت جیو سینیوہ کے ساتھ قرار کیا تھا واپس سے ایک بڑی ایونٹ ہے ورلڈ کپ آ رہا ہے کیا اسی طرح کی کوئی اور مارکٹنگی انیشیٹیو آپ لینے والے ہیں تو ڈیفینٹلی آنیل جی ہم اپنی جو ایک کیسٹرول کا ایک فاؤنڈیشن ہے وہ ہماری برانڈز ہیں جیسا کہ آپ نے شروعات میں بھی بولا تھا تو ہم اپنی برانڈز کے پیچھے انویسٹمنٹ ضرور چالو رکھیں گے اور وہ کرتے رہیں گے آئی پیل میں موقع ملا تھا تو جیو کے ساتھ جو کلیبریشن ہمارا رہا اس کے بڑے اچھے نتیزیں ملے ہم نے ویورشپ میں بھی اور امپیکٹ میں بھی اور وہ کیمپین کو کافی سراہا گیا ابھی ہم نے سی ویو میں ایک نئی کیمپین لانچ کری ہے اپنے سی آر بی پروڈکٹ کے لیے تو جیسے ورلڈ کپ میں جو بھی اپورچنٹیز آئیں گی اس پہ ہم لیوریز کرتے رہیں گے بھر میں اپنے درشکوں کو بتاؤں گا اور جو ہمارے انویسٹرز ہیں کہ ہم اپنی برانڈز پہ انویسٹ کرتے رہیں گے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکل پرفیکٹ بہت بہت دھنیواد سر سمجھ دینے کے لیے اور نتیجہ پر وستار سے بات چیت کرنے کے لیے جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی سندیف سانگوان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا دھنے والے ام ڈی کےسترل انڈیا سندیف سانگوان صاحب بتاتے ہوئے کہ مجبوط ہے ڈیمانڈ اور نتیجہ بھی کافی بہتر رہے ہیں آگے کے لیے آؤٹلوک پوزٹیو مینجمنٹ کی طرف سے گائیڈنس اور کمنٹری آتی بھی